اسلام علیکم دوستوں آج پاکستان ریجولیشن ڈیئر آج کے دن نے ایک ایسی قراردات منظور ہوئی تھی جس کی بطولت آج آپ اور میں ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں دوستوں اس پاک وطن کی تکمیل کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دیں اور جدو جہد کی وہ سب تاریخ کا ایک عظیم حصہ ہیں ہمارے جوانوں نے اپنا خون بہایا اور جانوں کا نظرانہ پیش کیا جس کا اندازہ شاید ہی ہم کبھی لگا سکے لیکن دوستوں آج ہمارے ملک کی جو حالت ہے وہ دیکھ کے شدید افسوس ہوتا ہے اور دل میں کئی سوال اٹھتے ہیں ہم جن حالات کی طرف آ چکے ہیں نہ جانے کب پھر بہتری کی طرف جائیں دوستوں یہ ملک ہمارا گھر ہے اس کو بہتری کی طرف لے جانا ہماری ذمہ داری ہے تو آج ایک عظم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے حالات کو بدل کے دکھائیں گے اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے اسمان کب سے کہا ہو اے تمہیں بل بدلنے کو مجال ہے کہ یہ ہل جائے کمرہ صاف کیا ہے اپنا یہاں بھی تک گھل پھیلائیا ہوا ہے فوراں باہر آؤ ورنہ میں جوتا لے کر آ رہی ہوں پہلے اپنے گھر کا بل تو بدل لیں پھر ملک کے حالات بھی بدل لیجے گا